اسلامی ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیری سے ہوں گے آج ایک بہت امپارٹنٹ چیز آپ کے لیے لے کر میں حضر ہوں ہمارے بہت سارے کلائنٹس اور سٹوڈنٹس جنہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور وہ ایز ایڈیپینڈنٹ تھے اور ان کے جو مین اپلیکنٹ ہیں وہ آرڈی یوکے جا چکے ہیں اور جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا جو پراسس ہے وہ پینڈنگ میں جا رہا ہے اور کچھ کا تو اس لحاظ سے بھی پینڈنگ میں جا رہا ہے کہ ان کو وی ایف ایس گلوبل کی طرف سے یہ لیٹر جو ہے وہ ریسیو ہوئے یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ شیئر کیا جا رہا ہے جو اس کرب سے گزر رہے ہیں کہ ان کو یہ لیٹر ریسیو ہو گیا لیکن وی ایف ایس گلوبل ان کو کال نہیں کر رہا کہ وہ اپنا آ کے پاسپورٹ جو ہے وہ کلیکٹ کریں تو یہ لیٹر میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر مزید آپ کو معلومات فرام کی جائے گی یہ وی ایف ایس گلوبل کی طرف سے ماننگ تین تھرٹی جو ہے وہ میل ریسیو ہوئی ڈی اے سر اور میڈم the processed visa application for GWF reference number یہاں سے ہم نے حضب کر دی ہے were received at the UK visa application center on October 20, 2022 کہ آپ کا جو visa کی جو application تھی وہ processed ہو کے اس GWF farm کے تحت ہمیں جو ہے visa application center میں 20 October 2022 کو جو ہے وہ receive ہو گی ہے if a courier service was purchased from VFS یعنی ایک طرح سے یہ social blackmailing ہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی courier service purchase کی ہے VFS سے your processed application will be delivered to the chosen address تو آپ کو جو آپ کا passport ہے وہ آپ کے گھر ہی آ جائے گا if not please do not visit the visa application center اگر آپ نے courier service کوئی purchase نہیں کی تو پھر آپ نے visa application center نہیں آنا we will be contacting you shortly to make arrangements for the collection of your passport ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے اس time duration میں یعنی بہت جلد کہ آپ آ کے یہاں سے passport جو ہے وہ collect کر کے لے جائیں اگر آپ میں سے کچھ ویورز کو یہ پڑھنے میں دشواری آ رہی ہے تو آپ اپنے موبائل فون کو portrait mode سے landscape کی طرف کر لیں یہ تمام page properly آپ کا open ہو جائے گا please note that this is an auto generated e-mail please do not reply to this e-mail important information for any customers who have applied for an EEA family permit and this and that اب آپ یہاں پہ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ وہ clients جنہوں نے courier service وی ایف ایس گلوبل سے لی ہوئی ہے ان کو تو گھر میں passport آ جائیں گے لیکن جنہوں نے نہیں لی وہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے خود رابطہ کریں گے ایک خاصا ٹائم گزر چکا ہے clients کو انتظار کرتے ہوئے ایک افتہ ہو گیا دو افتے ہو گئے ہیں passport ان کے وی ایف ایس گلوبل کے پاس آ چکے ہیں اور وی ایف ایس گلوبل جو ہے وہ ان کو کال نہیں کر رہا I don't think so کہ یہ کیا نئی حکمت عملی ہے وی ایف ایس گلوبل کی کہ وہ کیوں نہیں clients کو جا وہ رابطہ کر رہا کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ next time جو clients ہیں وہ پھر courier service جا وہ پر چیز کر لیں بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے اور clients جا ہیں ان کو خاصا ٹائم جا ہے ویڈ کرتے ہو گیا میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی ذمہ دار ادارے کا شخص یہ ویڈیو دیکھے تو currently اس چیز کو overcome کرنے کی کوشش کیجئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے beneficial ہے یہ آپ کے باقی friends کے لئے beneficial ہے اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو حوصلہ پیدا ہوتا ہے تو please کو like کیجئے گا اور subscribe بھی کر دیجئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ